بسم اللہ الرحمن الرحیم نے الیکشن کانٹس کیا اور وہ یہاں سے کامیاب ہوئے مسلم نواز جو ہے اس نے ان دو حلقوں میں میاں شباشف صاحب کو ٹکٹ جری کیا تھا اور یہ دو سبائی سیملی کی نشستوں کے اوپر جو میاں شباشف صاحب نے الیکشن لڑا اس پر ان کو کامیابی ملی اب اس پر ہونے جا رہا ہے بائی الیکشن کیونکہ شباشف صاحب وفاق میں چلے گئے اتحادی حکومت بن گئی شباشف وزرعظم بن گئے تو اکیس اپریل دو ہزار چوبیس کو پی پی ون فائف ایٹ یہ جی سبائی سیملی کا وہ حلقہ ہے جہاں سے مسلم لکھ نون نے چودری نواز کو ٹکٹ جری کیا چودری نواز صاحب جو ہیں وہ مسلم لکھ نون کے امیدوار ہیں اور پاکستان سنی تحاد کانسل نے سابق وزرعظہ پنجاب چودری پرویز علائی کے صاحبزادیں مونس علائی صاحب کو ٹکٹ جری کر دیا مونس علائی صاحب کو گجرات سے لاہور لائے گیا اور لاہور سے ان کو اب الیکشن لڑوایا جا رہا ہے چونکہ وہ لاہور میں تو نہیں ہیں مونس علائی صاحب تو باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں اور جب حکومت ختم ہو گئی تھی امران خان صاحب کی تو وہ اسی وقت بیرونے ملک چلے گئے تھے اور ان کے اوپر پھر کچھ کرپشن کے کیسز کھل گئے ان کے اوپر کچھ الزامات آئے اور ان الزامات کی روشنی میں انہوں نے باہر جانا مناسب سمجھا تو وہ بہت ٹائم پہلے چلے گئے تھے لیکن ان کی چونکہ الیکشن کیمپن ہو رہی ہے اور یہاں پر جو لیجنڈ آف شیخوپورا منور منج صاحب کے جو صاحبزادی ہیں خورم منور منج صاحب شبیر گجر صاحب خالق گجر صاحب اور بھی منشاہ صندو اس طرح کی جو سینئر قیادت ہے تیریکن صاحب کی ملک زہیر عباس کھوکر تو وہ سب اس حلقے میں الیکشن کیمپن کر رہے ہیں دور ٹو دور کیمپن ہو رہی ہے اس حلقے کی خصوصیت کیا ہے دیکھیں یہاں پر شباشت صاحب نے جب الیکشن کانٹیس کیا تھا تو وہ اس صوبائی سیملی کی سیٹ پر کامیاب ہوئے لیکن چونکہ اس وقت ریزلٹس وہ ایکسپیکٹ جو لوگ کر رہے تھے سنی تا ہاتھ کانسل سے وہ تو نہیں مل سکے لیکن اب چونکہ اس حلقے میں ٹف کانٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں پر مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو چودری نواز کو ٹکٹ جری کیا گیا وہ سابق ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی رہے ہیں سابق مشیر بھی رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کے مسلم لیگ نون کے میاں شباشت کی ٹیم کا وہ حصہ ہے کہا جاتا ہے کہ شباشت گروپ کا وہ بڑا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کلوز ہیں حامزہ شباشت کے کہا جاتا ہے بڑا کلوز ہیں تو ان کو جی اس حلقے میں ٹکٹ جری کیا گیا اب دیکھتے ہیں اس حلقے میں کامیابی کس کا مقدر بنتی ہے لیکن یہاں پر چودری مونس لائٹ کو جو ٹکٹ جری کیا گیا میرے لئے حاصل سلکے میں الیکشن جو ہے وہ بڑا ٹف ہوگا ٹف کانٹیسٹ ہوگا جو بھی جیتے گا بہت کلوز سے جیتے گا کلوز مارجن سے جیتے گا جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں دیہاتی ووٹ بہت ہے دیہات اس میں بہت آتے ہیں اس میں کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر نون لی کا ووٹ ہے کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اس میں میو برادری بھی ہے سندو برادری بھی ہے اس میں چودری یرائی بھی ہیں جو ہے وہ راج پوت اس کے بعد نمبردار یہ وہ حلکے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کانا کچھا اس کے بعد اس طرح کے کئی ایریاز آ جاتے ہیں تو یہ دراصل وہ گجو ماتا کا بھی ایری آئیٹنگ اس میں آتا ہے تو یہ وہ حلکے ہیں جہاں پر اب دیکھنا پڑے گا کہ اس حلکے میں ایک طاف کانٹیسٹ پہلا تو طاف کانٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے دوسرا کہ کون برادری ازم کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ برادری ازم کا جو ووٹ ہے وہ الیکشنز میں بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے تو اگر برادری ازم کا ووٹ مل گیا تیریک اینصاف کو مل گیا تو وہ کامیاب ہو جیں گی اگر نون لی کو مل گیا تو وہ کامیاب ہو جیں گی چونکہ جس طرح میو برادری میں دیکھا جائے تو میاؤ برادری میں کچھ لوگ نونلی کے ساتھ ہیں کچھ تیریکن صاحب کے ساتھ ہیں سندو برادری میں دیکھا جائے تو منشاہ سندو کی ایک اپنی برادری ہے نونلی کے اندر دیکھا جائے تو کچھ نونلی کے ساتھ ہیں اسی طرح راج پوتوں کا ووٹ ہے اسی طرح اس حلقے میں جو ہے وہ ملک برادری بھی ہے اس حلقے میں بہت سا اس طرح کا ووٹ ہے جس کے اوپر اگر میں بات کروں تو بہت دیر لگ جائے لیکن یہ جو صبحی سملی کی سیٹ ہے پی پی ون فائی ویٹ اس پر میں ایک تف کانٹس دیکھ رہا ہوں مونسلائی اور چودری نواز کے درمیان دوسری جو نشست ہے وہ ہے جی پی پی ون سکس فور پی پی ایک سو چونسٹ یہاں پر بھی میاں شباشف صاحب نے کامیابی حاصل کی اور دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں آٹھ فربری دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں انہوں نے اس صوبائی سیملی کی سیٹ پر جب الیکشن کانٹس کیا تھا تو یہاں سے پاکستان تیری کے انصاف سنی تا ہاتھ کانسل مطلب میں ویسی بات کرتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے کہ سنی تا ہاتھ کانسل ہی نام ہے نا اس کا تو یوسف میاں صاحب نے یہاں سے جی الیکشن کانٹس کیا تھا یوسف میاں چونکہ وہاں کے رہائشی ہیں تیری کے انصاف کے بڑے پرانے ورکر ہیں تیری کے انصاف کے ڈائے ہارڈ ورکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت زیادہ یہ جو ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں لائل ہیں اور انہوں نے میاں شباشف صاحب کا مقابلہ کیا لیکن وہ کامیاب ہونے میں ناکام ہوئے اور شباشف صاحب کامیاب بھی ان کا مقدر بنی اب اس حلقے میں ایک بار پھر یوسف میاں صاحب کو ٹکٹ جری کیا گیا اور مسلم لکھ نواز کی طرف سے جو ٹکٹ دیا گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے سٹرانگ کا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے سٹرانگ امیدوار ہیں وہ جی رانہ مبشر اقبال صاحب جو ایمین نہیں ہے ان کے وہ رشتہ دار بتائے جاتے ہیں رانہ راشد مناس صاحب رانہ راشد مناس صاحب کو ایک ایج ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایج یہ ہوگا کہ رانہ مبشر جو ہیں ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہے ان کو گاؤں میں یہ جس طرح حلو کی ہے جیہ بگا ہے اسی طرح سادو کی ہے ادھر ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے اب اس میں کچھ سوسائٹیز بھی آ جاتی ہیں جس طرح خیابان امین آ جاتی ہے جیہ بگا آ گیا اسی طرح حلو کی آ گیا سادو کی آ گیا تو رانہ مبشر اقبال صاحب جو ہیں ان کو الیکشن لنے پر ایک عبور اصل ہے ان کی اگر آپ بات کریں رانہ مبشر صاحب تو دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے الیکشن کانٹیس نہیں کیا جب شباز شب صاحب نے قومی اسیملی کی نشست چھوڑی اور صوبائی اسیملی کی نشست کو برقرار رکھا اور وہ وزیرالہ پنجاب بنے تو ان کی جو قومی اسیملی کی نشست تھی وہاں پر رانہ مبشر کی علیہ فوزیہ مبشر نے الیکشن کانٹیس کیا تھا اور وہ کامیاب ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں رانہ مبشر کو قومی اسیملی کا ٹکٹ ملا قومی اسیملی کا انہوں نے الیکشن کانٹیس کیا اور ان کے مقابلے میں پاکستان تیریکن صاحب کے ملک زہیر عباس کھوکر ایڈوکیٹ نے الیکشن کانٹیس کیا رانہ مبشر صاحب ستر ہزار آئی تنگ ان کا ووٹ تھا بڑی لیڈ کے ساتھ انہوں نے ون کیا تھا اس حلقے میں تو دوہزار چوبیس میں اس حلقے میں جو قومی اسیملی کا الکا تھا رانہ مبشر صاحب نے ایک بار پھر الیکشن کانٹیس کیا اور پھر ان کو کامیابی ملی تو رانہ مبشر صاحب کو برادری ازم کا اپنا ذاتی ووٹ ان کو بہت ملتا ہے ان کی برادرییاں بڑی سٹرانگ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ گاؤں لگتے ہیں جو گاؤں میں ان کا اپنا ایک ذاتی ووٹ ہے جس طرح پینڈ کے رائیں نمبردار چودری بھٹا تو اس طرح کی جو برادرییاں ہوتی ہیں رانہ مبشر صاحب کو بھی افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کے بعد ایک برینڈ کا جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ رانہ مبشر چونکہ گاؤں میں اس کا ایک بڑا اپنا ذاتی اس کا اپنا ہولڈ ہے ایک بڑا سٹرانگ ووٹ بینک ہے اس کی اپنی ایک سٹرنٹ ہے تو اسی طرح جی رانہ راشد بن آس صاحب جو ہیں ان کو ایک ایج تو ہوگا اور وہ ایج یہ ہوگا کہ رانہ مبشر اقبال صاحب جو ہیں جو وہ کیمپن کر رہے ہیں جس طرح ان کے ساتھ میہ امران جوید صاحب جو پی پی ایک سو تریٹسی ایم پی ہیں مسلم نگ نواز کے ان کی والدہ محترمہ جو وہ ویڈیری صاحب ہیں وہ بھی ایم پی اے بنی ریزرف سیٹ کے اوپر تو یہاں پر جی دیکھنا پڑے گا کہ اس حلقے میں کون جیتا ہے کون وین کرتا ہے لیکن یہاں پر برادری ازم کا ووٹ بہت کنسیڈر ہوگا اور اس حلقے میں دیکھا جائے تو جو رانہ مبشر اقبال صاحب ہیں ان کا گروپ زیادہ سٹرانگ دکھائی دے رہا ہے یوسف میاؤ صاحب کو بھی ایک لحاظ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ مل سکتا ہے کہ یہاں پر سندو برادری بھی ہے پھر یہاں پر بھی کچھ میو برادری ہے پھر یہاں پر تیری کین صاحب کا ووٹ بینک چونکہ اس لحاظ سے تو میں نے دیکھا سٹیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ شباز شریف صاحب کا آبائی حلقہ ہے اب شباز شریف صاحب رانہ مبشر صاحب چونکہ انہوں نے اس حلقے میں کام بھی بہت کروائی ہیں ڈیولپمنٹ بھی بہت کروائی ہے لوگوں کے مسائل کو بھی حل کیا ہے اس کو ایک قومی سطح پر ایک اجاگر کرنے میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلکے میں کیا ہوتا ہے رانہ راشد مناس صاحب جی پی پی ایک سو چونٹ سے مسلم نگ نواز کے امیدوار ہیں اور پی پی ون فائی ویٹ میں بھی بڑا ٹف کانٹیسٹ ہوگا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی پی ون فائی ویٹ میں ایک بڑا ٹف کانٹیسٹ ہونے ہیں پی پی ون سکس فور میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ بہت آسان الیکشن ہے اور شاید راشد منحاز صاحب یہ سیٹ کامیاب کامیابی سے حاصل کر لیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے سیٹ کے اوپر پی پی ون فائی ویٹ کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے ہیں کیونکہ اس سیٹ کے اوپر مونس لائی صاحب ہیں سابق وزرالہ پنجاب چودری پرویز لائی کے صاحب زادی اور آپ کو پتہ ہے کہ پی پی بتیس کا جو الیکشن ہوا تھا آٹھ پروری دوزار چوبیس کو اس پر جی پرویز لائی کی علیہ کیسرہ لائی نے الیکشن کانٹیس کیا تھا اور ان کے مقابلے میں چودری شجاعت حسین صاحب جو سابق وزرعظم پاکستان ہے ان کے صاحب زادے چودری سالک حسین نے الیکشن کانٹیس کیا تھا لیکن چودری سالک حسین صاحب جو ہیں وہ قومی اسیملی کی نشست انہوں نے برقرار رکھی اور صوبائی اسیملی کی نشست چھوڑی اس کے پر بھی بات کریں گے بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہوگا جو گجرات کے اندر ہوگا صوبائی اسیملی کی وہ نشست جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں اور اس کے اوپر آئی تھنگ ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چودری خاندان کا ووٹ بینک انتہائی اہمیت کا عامل ہوگا چونکہ اس سے پہلے چودری پرویزلائی کی علیہ کیسرہ الائی صاحبہ جو ہیں وہ چودری سالک حسین کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دھراتی ہے یا اس پر بدلتی ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان